موسیقی ہیلو پرینڈز ہماری آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج سے ہم آپ کے لیے ایک وک پورٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نیم ہے ویب ڈیجائن ڈیویلپمنٹ تو اس پورٹ پر سٹھنے کے بعد آپ کسی بھی قسم کی ویب سائٹ ایزیلی کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس سے کافی پیسے ارنڈ کر چکیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنٹس اپنے اس پورٹ کے اندر ہم لوگ ڈیفرنٹ لینگوزز کو یوز کریں گے تو ہم لوگ یہ ہمارا جو فرسٹ لیکچر ہے اس میں ہم لوگ سب سے پہلے جو لینگوززز کرنے والے ہیں اس کا نیم ہے ہ disable تو ہمارا یہ جو فرسٹ لیکچر ہے یہ بھی اسی لینگوززز Particularly تو اپنے پورسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگ جن چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے جن میں html introduction html editors html communication اور html headings تو پرسٹ و آل html introduction جوی جے ہوتا ہے تو HTML strands for hypertext markup language یہ language جو ہے وہ دو پارٹس پر کنسسٹ کرتی ہے ایک ہوتا ہے hypertext اور دوسرا ہے markup language تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اس کے جو فرس پارٹ ہے hypertext اس کے اندر web pages کو لنک کیا جاتا ہے اور markup language کے اندر ان کا structure ڈیفائن کیا جاتا ہے تو اسی طرح یہ دونوں پارٹس مل کر ویب سیٹس کو کریئیٹ کرتے ہیں تو HTML language جو ہے اس کا basic purpose یہ ہوتا ہے کہ knowledge کو information میں convert کرنا ہے اور یہ language جو ہے یہ graphical user interface کے لیے use کی جاتی ہے اس طرح friends HTML کے کچھ editors بھی ہیں editors کیا ہوتے ہیں editors بیسی کے لیے clear phone ہوتا ہے جس پہ رہتے ہوئے ہم اپنا سارا code لکھتے ہیں جس کے through websites create کی جاتی ہیں تو اس طرح یہ ادھر کچھ editors mention کیوں ہیں for example billoo brief 1 notepad plus plus macromedia home site coffee cup editor sublime text ڈریم بھی بڑھیں ان میں سے کوئی کا بھی use کر کے ہم اپنا code لکھ سکھتے ہیں then HTML کا basic structure کیسے ہوتا ہے تو structure basically کیا ہوتا ہے کہ structure ڈانچے کو کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کے ڈانچے کو تو structure کے اندر structure HTML کے structure کے اندر ہم لوگ اپنا سارا code لکھتے ہیں تو اس کا structure کیسے ہوتا ہے tag opening اور closing اس کے بھی دونوں tag ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہمارا سارا content ہوتا ہے سارا کام اس structure کو اس structure کے اندر رہتے ہوئے ہی کریں گے then HTML کے کچھ headings ہیں تو headings basically کیا ہوتی ہیں headings کسی بھی چیز کو prominent کرنے کے لیے use کی جاتی ہیں means کسی بھی چیز کو highlight کرنے کے لیے تو HTML کے اندر total 6 headings use ہوتی ہیں جن میں H1, H2, H3, H4, H5 اور H6 ہیں تو H1 جو ہے نا یہ سب سے بڑی heading ہے most important heading اس میں جو کچھ آپ لکھو گے وہ سب سے بڑا دیکھے گا اور H6 میں جو چیز لکھیں گے وہ سب سے زیادہ چھوٹی لکھائی جائے گی تو باری باری H1 سب سے بڑا ہے اور H2, H3 line wise سارے چھوٹے ہوتے جائیں گے سب سے بڑی H1 heading ہے اور last way H6 میں جو چیز آپ لکھیں گے وہ سب سے چھوٹی دیکھے گی تو پرینڈز آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے نیکس لیکچر میں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل جہرارم سلیوشن کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بھیکنس